بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ پھر یہ بڑی آسان اور فرلمنگ ریسپی کے ساتھ آئی ہوں جو کہ عام طور پر گھر میں بنائی جا سکتی ہے جب بندی حفاظت میں ریسورس آبیلیبل نہ ہو یا لوگ نان وغیرہ کی کنڈیشن ہو چینل ٹائمز آئی کیا بغیر آپ کو بتاتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں آلوالے چابل یعنی پٹیٹو رائز تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک ووک کو پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر آپ ڈالیں گے آئیل پھائیپ کو سیون ٹیبل سپون میں بنا رہی ہوں ون کیجی کا تو اس حساب سے میں آپ کو سارا گارڈ لائن دینے والی ہوں تو سیون ٹیبل سپون میں نے اس میں آئیل کے آئیٹ کر لیا پرسٹ ببل آنے تک اس کو رہنے دیں گے جیسے اس میں پرسٹ ببل پروڈیوس ہوگا تب ہم اس کے اندر جو ہے دو میڈیم سائز کے پیاز کے دار اپنے جو انینز ہیں یعنی پیاز ان کے اوپر لائٹ سا کلر آنے کا بیٹ کریں گے جیسے اس میں لائٹ براؤن سا کلر پروڈیوس ہوگا ہم اس میں اپنے نیکس انگریڈینٹ ایٹ کر دیں گے اچھا دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پیازوں پر کلر آ گیا ہے اس ٹائم پر میں اس میں ہاپ ٹی سپون یعنی کہ 1 ٹی سپون اور ہاپ ٹی بل سپون جو ہے جنگر پیسٹ لالوں گی اور 1 ٹی بل سپون میں اس میں گارلک پیسٹ لالوں گی بنا کے رکھ لیں اور فریز کر لیں رمضان ہے تو یہ ایک بہترین سلوشن ہے آپ کا کام کا چلیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دونوں مصالے آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر ہم اس میں اپنا نیکس انگریڈینٹ ڈائیٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیں پیاز ہم نے لیا تھے دو میڈیم سائز کے ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے ادرگ کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون ہم نے لیا ہے یہاں پر لسن کا پیسٹ چلیں جیے ہو گیا اچھی طرح سے مکسٹ اب ہم اس میں جو ہے فوراں سے ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے تماؤٹر رفلی چھوک کیا ہے دو میڈیم سائز کے تماؤٹر رفلی چھوک کیا ہے کھلا لیں گے اچھی طرح سے اچھا لیے دیکھیں یہ تماؤٹر جو ہیں بڑے اچھی طرح سے پیسٹ جو ہے ان کا نکل آیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اپنے آلو اس میں آئے چاہدیں جو رفلی چھوک کیا ہے کسٹی بھی شیف میں آپ اس کو کچھ سکتے ہیں ایک دو بار ہلا لیں تاکہ یہ جو بیسی مسائلے کے آلو کے اندر آتے جائیں بس اس کے آگے ہم ڈال میل میں باقی مسائلے اور پھر تیار چلیں اب اس کو اچھی طرح سے ایک بار ہلا کے مزید پکنے دیتے ہیں ان مسائلوں میں پھر اس میں باقی چیزیں دیکھیں یہاں ہمارے آلو اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دالیں گے اپنے مسائلیں جو کہ کچھ ہیوں ہیں یہاں پہ میرے پاس ٹو ٹیبل سپون جو ہیں لیول کیے مناسب یعنی کے میں نے لیا ہے نمک کے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے لال میرز کی یعنی چلی ریڈ چلی فلکس ایک ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے بلاک ٹاپر کا یہاں ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرے کا ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کچھ میں نے لیا ہے کڑی پتے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی املی لیا ہے اور اب یہ میں اس میں ایڈ اپ کر دوں گی پھلا لیں گے اچھی طرح سے اور پھر پانی ایڈ کر کے اور چاول اچھا دیکھیں پانی میں آئں پلیں سپون آئے آئیں کہ وہ سپون میں підیاد تھے ایسے پاکیں longrandu پانی gibi پانی پھلا پیدا پھلاация پھلا پچھ میں 1kg عظ اور پھر اس کے بعد جب یہ پانی اور اچھی طرح سے پک جائیں گے تو پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر دم دیں گے اور بس اس کو فائنلی پرپیئر ہو جائے گا اچھا دیکھئے ویورز یہ بلکل اب دم کی کنڈیشن پہ ہیں تو اب ہم اپنا خلیم بلکل لو کر دیں گے اور اس کو جو ہے پھر ہم اپنے دم پہ پکنے دیں گے رائس کو ہمارے رائس پرپیئر ہو چکے ہیں بس اب اس کو دم پہ رکھیں گے پھارچ منٹ کے بعد ملتے ہیں چلے جی اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم اسے کور کر دیں گے پھائیف منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے ڈسپلی کر دیں گے چلے جی بہترین سے رائس ہمارے جو ہیں وہ پھولی پرپیئر ہو چکے ہیں اب آپ اس کو اپنی مزے دار سی چلی سپائی ساوس کے ساتھ کھائیں مزے کریں انچوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ چلے پھر میں آپ کو ملتی ہوں ایک نئی ریسپی میں ایک اور نئی فن لونگ ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گیا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی